کہ جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو وہاں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے جہاں تک مجھ سے مطلب ہے جہاں کو وہاں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے زمانے پر بھروسہ کرنے والوں بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے جذبات کا کفیلمبر اچھی طرح احساس کر سکتا ہے ہو نہ یہ بھول تو بلبول کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبصم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمِ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپیشامادہ اسی نام سے ہے عزت و تقریم کی یہ ساری بہاریں عشق و وفا کی یہ ذمہ شان چنگاریاں الفت و عقیدت میں دھلی ہوئی یہ راتیں مشک بار ہوائیں خاجائے کونین سرورے داریں انیسے بے کسان چارائے سازے درد مندان زخم خردہ انسانیت کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے نغمے سنا رہے ہیں آئیے مل جل کر سب سے پہلے کریم آقا کی بارگاہِ آلی زی جاہ میں درودِ پاک کا نظرانے وفا پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد صلو علیہ صلات و سلامن علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی لیک وعلا آلہ وسلم مولا یا صلی وسلم دائیمن ابدا محمد سیدو الکونین والسقلین والفریقین من عربین ومن عجمین یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ماما دایا واسع الكرامی واحسن منک لم تر قطعینی وااجمل منک لم تل دن نسا خلقت مبرران من کل عائب کہ انک اگر خلقت کماتشا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناؤ کما کان حق ہو باد خدا بادس خدا بزرگتوی قصہ مختصر حاضرین پیغام تیغلی کانفرنس میں علمائیں اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ ممبر نون پر جلوہ گر ہے آفتاب علم و فن مفکر اسلام منکسر المزاز شخصیت سادگی پسند ذات گرامی حضرت اللامہ بولانا مفتی محمد علی رضا صاحب قبلہ مدازل نحو لالی والنورانی کی ذات جلوہ گر ہے اور شائر اسلام مدہ خیر الکلام حضرت قاری محمد علی فیزی واحدی ممبر نون پر تشیفتے ہیں دگر سنہ خان مصطفی ہیں علماء اکرام قاضی مشان قافلہ ہے وقت اس حد تک جا چکا ہے کہ وقت کو اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا ہے اس لئے تمہید مقدمہ تفسیر تفسرہ کی وقت کوئی اجازت نہیں دیتا نشاہی میں نہ سلطانی میں خوش ہیں نبی کے در کی دربانی میں خوش ہیں نبی کے عشق میں یوں خوش ہیں آشق کہ جیسے مچھویاں پانی میں خوش ہیں اس خیال اور اس حساسات کے ساتھ ہم اپنے جلسے کی کاربائی کو اس محبتوں کے قافلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں نہ ظلم نہ تکبر نہ تو غرور کی بات یہ بزم نور ہے آؤ کریں حضور کی بات جس ذات کے نام سے یہ محفل سجی ہوئی ہے جن کا صدقہ اس شاکانِ مصطفیٰ کھاتے ہیں احساس کرتے ہیں یہ پیغامِ تیغلی کانفرنس اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ایک عرصہ پہلے ایک مردِ درویش اس شاہراہوں سے گزرا ہے اور ایسے گزرا ایسے گزرا کہ جس نے تصوف کی بنیاد اور محبت و خلوص کا سرچشمہ مظفر پور بیشالی کے بیہار بیشالی بیہار کے علاقوں میں لگایا اور جن کی احساس کراتی ہے یہ ہوائیں یہ فیضائیں کہ کوئی مردِ تجویش گزرا ہے جس نے ان فیضاؤں میں محبت کا رس گھولا ہے اس بات کا احساس ہے تو آئی کے محبتوں کے ساتھ آغازِ محبت کیا جائے یہاں سے دل لگا کر عقیدت اور احترام کے ساتھ حضور کی محفل میں حضور کی بارگاہ میں کیونکہ ہم اور آپ نہایت عظیم طریقے پر جو لوگ ممبرِ نور پر جلبا گر ہیں یا آپ جیسے بازوق باشعور سامعین ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا وقار ہماری آبرو ہمارے ناموس ہمارا تقدس جو بحال ہے یہ حضور علیہ السلام والتسلیم کے صدقے میں ہیں قرآن کریم کی آیتِ کریمہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَانْتَفِيْهِمْ اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ ہماری بدعملیوں کے بعد ہماری بد کرداریوں کے بعد بھی جو عذابِ الٰہی اور ہمارے درمیان جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے یہ حضور علیہ السلام والتسلیم کی ذاتِ عالی وقار ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بَانْتَفِيْهِمْ نے سراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے جس ذات نے ہمارے سروں پر کنتم خیر امتی نخلیت لنناس کا تاج رکھا ہے وہ حضور کی ذات ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا تاج جس نے ہمارے سروں پر سڑایا ہے اس ذات کا نام حضور علیہ السلام والتسلیم کی ذاتِ عالی وقار ہے اقبال نے چیخ کر کے کہا تھا کہ اروجِ آدمِ خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے تو محبتوں کے ساتھ اس حضور کا نام لیں دل لگا کر ایک مرتبہ پورا مجمع یہاں سے وہاں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت مجھے آپ کی فضاؤں پر بھروسہ ہے آپ کے وجود پر بھروسہ ہے آپ کی ذات پر تیقن اور اعتماد ہے کفیل امبر کا کیونکہ میرے خیال کہ ہر دریچوں سے داتا صدا آتی ہے کہ پروں والے پروں والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اچھا ہے میرے سرکار کا قد آسمانوں سے بھی اچھا ہے پروں والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اچھا ہے پروں والے فرشتوں کی اڑانوں سے بھی اچھا ہے میرے سرکار کا قد آسمانوں سے بھی اچھا ہے بظاہر جو نظر آتا ہے سیدھا سادھا سا حجرہ بنو عباس کے دیوان خانوں سے بھی اُچا ہے بظاہر جو نظر آتا ہے سیدھا سادھا سا حجرہ بنو عباس کے دیوان خانوں سے بھی اُچا ہے تو آپ اپنے اتقاد کے بازوں کو مضبوط کیجئے اس کی روانی کو لہجوں کی روانی سے ملتمیز کیجئے فکر کو در حضور پر رکھ کر کے سرا دیجئے کہ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آتا ہم سے بھول ہوئی کھو گئی اپنی قدر و قیمت آتا ہم سے بھول ہوئی محبت کے ساتھ جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کا گاتا ہے زمانہ شاہید ہیں ہم کیا ہمارے آباؤ ازداد کیا ہماری نسلیں بھی انشاءاللہ حضور کا کھاتی ہیں اور کھاتی رہیں گی دیامت تک ہمارے وجود پر حسان مصطفیٰ کا ہے ہماری نسلوں پر حسان مصطفیٰ کا ہے ہمارے ضمیر پر حسان مصطفیٰ کا ہے ہمارے سر اور گھر اور دھر پر حسان مصطفیٰ کا ہے تو ہم کیوں نہ شوق سے کہہ کر کے پکاریں اس صدا کے ساتھ کفیل امبر یہاں سے آغاز کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے گمہ تھے ایسے کے آثار تک یقین کے نہ تھے حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے محبت سے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے یا رسول اللہ ایک بار میں اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہوں یہاں سے وہاں تک جس کا ہاتھ سلامت ہے جس کی زبان سلامت ہے جس کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی سوغات سلامت ہے وہ محبتوں کے ساتھ اللہ کی کبریائی بلن کرے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نارے تکویر حضور آپ محبت سے تمام لفظ و معنی کے اختتام کے بعد مزا نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد تمام لفظ و معنی کے اختتام کے بعد مزا نہ دے گا کوئی نام تیرے نام کے بعد یا رسول اللہ خدا فرشتے بشر سب درود پہتے ہیں تمہارے نام سے پہلے تمہارے نام کے بعد خدا فرشتے بشر سب درود پہتے ہیں تمہارے نام سے پہلے تمہارے نام کے بعد تو محبت سے ہاتھوں کو اپھائیں اور حضور کو پکاریں دل لگا کر نارے تکویر نارے رسالت مذہبِ اسلام پیغمبرِ اسلام عظمتِ اسلام شریعتِ مصطفیٰ امتِ مصطفیٰ پیغامِ مصطفیٰ نارے تکویر نارے رسالت پیغامِ تیغلی کانفرنس ان اشار کے ساتھ کہ خیالو خواب کی صورت بکھڑ گئے ہوتے خیالو خواب کی صورت بکھڑ گئے ہوتے درِ حضور نہ ملتا تو مر گئے ہوتے خیالو خواب کی صورت بکھڑ گئے ہوتے درِ حضور نہ ملتا تو مر گئے ہوتے بڑا ہی اچھا ہوا قبر میں حضور آئے وگرنا خاک کے نیچے تو سڑ گئے ہوتے بڑا ہی اچھا ہوا قبر میں حضور آئے وگرنا خاک کی تہمیں تو سڑ گئے چہرے پہ ملکِ روزہِ سرکار کا نمک چہرے پہ ملکِ روزہِ سرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے گنہگار کا نمک چہرے پہ ملکِ روزہِ سرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے گنہگار کا نمک میدانے جنگِ بدر میں یہ ماننا پڑا لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک میدانے جنگِ بدر میں یہ ماننا پڑا چہرے پہ ملکِ روزہِ سرکار کا نمک کچھ اور بڑھ گیا ہے گنہگار کا نمک میدانِ جنگِ بدر میں یہ ماننا پڑا لکڑی اتار دیتی ہے تلوار کا نمک ہر زخم پہ بلال یہ کہتے تھے جھوم کر یہ زخم تو ہے لذتِ اظہار کا نمک رزوان بھول جائے گا ہوروں کا حسن بھی دیکھے گا جب نبی کے وفادار کا نمک اور اپنا ہو یا پرایا ہو جاوید کوئی ہو کھاتے ہیں سب کے سب میرے سرکار کا نمک اپنا ہو یا پرایا ہو جاوید کوئی ہو 99% جلسوں میں دیکھا گیا ہے کہ جب اسٹیج خاموش ہو بہرحال کفیل امبر ہوں فرق کبھی اس سے نہیں پڑا ہے کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک بات ذہن کے حاشیے پر آتی ہے کہ جب ابراہیم زوق اور غالب کا زمانہ تھا سلطنت مغلیہ کے آخری بادشاہ نے محفل لگائی اور بڑی کوشش کی کہ کہیں نہ کہیں سے غالب میرے دربار میں جھک جائے آخر کار ابراہیم زوق درباری شاعر بنے جب بھی ابراہیم زوق گزرتے تھے تو غالب کہتا تھا کہ بنے ہیں شاہ کا مساہی پھرے ہیں اتراتا وگرنا شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے آخر کار ہوا کہ ایک دن کوشے تلاش بسیار جستجوے بسیار کے بعد غالب کو وہاں پہنچایا گیا اس محفل میں بڑے بڑے لوگ تھے آج بھی جی حضوری کا زمانہ ہے کل بھی جی حضوری کا زمانہ تھا جب غالب نے اپنا شیر پڑھنا شروع کیا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ اندازے گفتگو کیا ہے تو مومن خواہ مومن نے کہا کہ ذرا غالب کے شیر کو اٹھائیے تو غالب نے کہا یہ لوگ دربار میں حاضر ہیں غالب کا شیر اتنا حلقہ بھی نہیں ہے کہ سب سے اٹھے جائے گا اس لئے میں اسی توقع کی امید رکھتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں آپ جیسے بازوک لوگ ہیں اور وقت پونے بارہ بجنے کو ہے ابھی اللہ محمد رضا صاحب قبلہ کی تقریر باقی ہے مفتی علی رضا صاحب قبلہ جیسی قادر القلام شخصیت کی گفتگو باقی ہے قاری محمد علی فائزی جیسا پاک باز لہجہ باقی ہے سہراب قادری باقی ہیں ابھی تو پورا جلسہ باقی ہے بارہ بچ چکا ہے میں نہیں چاہتا کہ ان سبوں کی قربانی پیش کی جائے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ قربانی بھی قریب ہے قربانی کے لئے مسئلہ بھی ہے کہ ہر حال میں جو تندرست ہو پرباہ ہو کسی طریقے سے ہو انشاءاللہ دیکھ کر کہ اس کی قربانی پیش کی جائے گی مگر اس وقت میں چاہتا ہوں کہ اپنی قربانی پیش کروں اس لئے آئیے حاضرین بگر وقت کو ضائع کیے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ کیونکہ بارہ بچ رہے ہیں اور ساڑھے تین تک جلسہ عمومی طور پر اس وقت چلنے کے قادر ہے ساڑھے تین گھنٹہ میں کون پڑھے گا کون سنے گا کیا لکھے گا کیا بولے گا اس لئے آئیے اس ذات گرامی کیونکہ میں نے دیکھا ہے تقریباً بارہ تیرہ سال سے ان علاقوں میں کہ ایک ایسی ذات جو بالکل سادگی اور منکسر المزاج شخصیت ہے ایسا لگتا ہے کہ سرکار سرکاہی کی سیرت کا آئینہ جس کے آئینے سے چھلک رہا ہو جسے دنیا مفتی محمد علی رضا صاحب قبلہ کے نام سے جانتی ہے اس ذات کا خطاب سنئے بغیر تمہید و تاخیر کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پیغام تیغلی کانفرنس علمائیں اہل سنت مسلکِ عالی حضرت دھلی ہوئی دبان سرکار تیغلی کے سیرت کا ایسا آئینہ پیش کر رہی تھی کہ جیسے سرکار سرکاہی کا گزر کچھ دن قبل اس شہر اور انفضاؤں سے ہوا ہے سبحان اللہ حقیقت ہے کہ بزرگوں کے اوراق کو ہم نے پڑھا نہیں بزرگوں کی سیرت کا ہم نے جائزہ نہیں لیا ہم نے واقعات پر مشتمل گفتگو سنی ان کی تعلیمات سے ہم دور ہو چکے ہیں علماء مفتی علی رضا صاحب قبلہ جیسی قادر القلام شخصیت نے بتایا کہ سرکار سرکاہی کے خدمات کیا ہیں سرکار سرکاہی کا پیغام کیا ہے اور محمد پور کے باشندگان نے جو نام اس کانفرنس کا رکھا ہے اسم بامسمہ گفتگو اگر جلسے میں ہو گئی علماء مفتی علی رضا صاحب قبلہ کی کہیں سبحان اللہ پھر ایک بار در اعتلاب تک لے چل نئی صدیق و رسالت ماہ آپ تک لے چل تجھے جہاں کا پاہی نظام کیا دے گا اٹھ اپنے آپ کو امم الكتاب تک لے چل حاضرین جب حضرت کی گفتگو آپ کے میراج حرم کے نیچے انگرائیاں لے رہی تھی اس وقت ممبر نور پر پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گل بنے خیابان تیغیت حضرت علامہ مولانا قسیم الحق صاحب قبلہ سجادہ نشین چاند پر فتح شریف کی تشریف آوری ہوئی انشاءاللہ بہت جل ممبر نور پر خطیب آزم ہندوستان حضرت علامہ مفتی حمد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی کا خطاب آپ سنیں گے سہراب قادی دیوری آوی بھی تشریف آ چکے ہیں بہت سارے نام ہیں مگر میرا دل چاہتا ہے اس وقت کہ جماعت اہل سنت کی اس آواز کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے جس آواز نے ملک ہندوستان میں آوازوں کی آورو بچائی ہے جس لہجے نے ملک ہندوستان میں لہجوں کی آورو بچائی ہے وہ لہجہ جو کبھی صوفیوں کے موجودگی میں پڑھتا ہے تو عالم شوق میں وجدانی کیفیت تاریخ کر دیتا ہے وہ لہجہ جو کبھی علماء کی موجودگی میں پڑھتا ہے تو محبتوں کا سرچشمہ اوبال دیتا ہے وہ لہجہ جو نئی نسلوں کے کی فکروں کی زیبائش پر اتر کر نبی کی ناک پڑھتا ہے تو جس شاہراہوں سے گزرتا ہے اپنے عشق کا لوہا منواہ کر کے چلا جاتا ہے وہ لہجہ جس لہجہ نے جب امام حسین کی بات کی تو ہر آنکھوں کو نمدیدہ کر دیا وہ لہجہ جس نے حضور کے شہر کی بات کی تو اس شاقہ نے مصطفیٰ کے دلوں میں زیارت حرمین شریفین کا شوق پیدا کر دیا وہ لہجہ جس نے اسلام کے جوش کی بات دی تو طاقت و انقلابی فکر برپا کر دی جسے دنیا حضرت قاری محمد علی فیضی واحدی کے نام سے جانتی ہے محبتوں کے ساتھ اس پاکیزہ محول میں ممبر نور پر بہت سارے قداور باوقار مستند معظم محترم علماء کرام کی جلبہ گری ہے صدر جلاس حضرت اللہ مولانا علیاس رضوی صاحب قبلہ میرے بڑے عزیز دوست محب قرامی وقار حضرت مولانا فیاض صاحب قبلہ مسعودی مرکزی وہ بھی تشریف پکتے ہیں حضرت دگر علماء اکرام ہیں مدہ رسول عرام جناب مقبول شہباز صاحب سے آپ نے ناتی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ سلیم سمات کیا ناتی پاک کا دو شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد بھائی میرے عزیز دوست حضرت قاری محمد علی فیضی کی آمد ہوگی میں چاہتا ہوں کہ ایک بار محبت کے ساتھ آپ دل لگائیں اور خلوص کے ساتھ حضور کو پکاریں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہ سبحان اللہ اتنی آواز آپ کی پرا محبت سے دیکھیں ایک بات آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں اور ان بزرگوں کا کرم اگر خطا ہو تو ان کی عطا ہو اور اگر وفا ہو جملوں میں بڑی کبھی کبھی زندگی کی آرائش اور زبائش کی ساری نعمت ایک طرف جس طرح حضرت اللہ محمد علی صاحب قبلہ نے بتایا کہ مکتب کے کیا وصول تھے اور مکتب کے کیا فوائد تھے مکتب کا کیا نظام تھا زندگی کی ایک دمائش میں نے دیکھی ہے کہ دور جتنا ترقی کرتا جاتا ہے تقریبا بارہ دن کے بعد مجھے اس طرح کا اسٹیج ملا ہے بارہ دن کے بعد کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ دنیا جتنی ترقی کرتی ہے ابھی میں تقریبا ساتھ سے آٹھ دن دن دبائی رہا میں نے دیکھا امارتیں تو بڑی بڑی ہیں وہاں کی مگر یاد رکھئے گا کہ زمیر اتنا چھوٹا ہو چکا ہے وہاں کا کہ آپ احساس نہیں کر سکتے ہیں بزرگوں کی کرم سے اور حضور علیہ سلام کی ذات عالی وقار سے جس دن ہماری نسلوں سے ہمارے گھر سے ان بزرگوں کا کرم ان کے فیوز اور حضور علیہ سلام کی دست شفقت ہٹ گئی یاد رکھے گا اسی دن ہم ظلم تشدد کے نشانے پر نہیں بلکہ سفہ رہے ہیں اللہ نے وعدہ لیا تھا ان بزرگوں سے کہ جو بزرگوں کی یاد میں اپنے زندگی کو گزار کر جائے گا اللہ رب العزت ان کا ذکر عوام الناس کے زبان عزت کر دے گا یہ تیغلی کانفرنس آپ کے سامنے ہوئی ہے یا ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہماری آوازیں آوازوں کی سازیں یہ سینے کی طاقت یہ ہاتھوں کی بلندی یہ سڑوں کی محافظت سب اللہ نے حضور کے صدقے میں دی ہے تو جب حضور کے صدقے میں اللہ نے ہاتھوں کی طاقت دی ہے تو اس حضور کے نام پر ہم نہ اٹھائے تو پھر کون اٹھائے گا محبت سے ایک مرتبہ دل لگائیے اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہہ دیں یا رسول اللہ کچھ بھائی کا ہاتھ نہیں اٹھا ہے یاد رکھئے کرونا کے زمانے کو کہ جب آکسیزن لینے کے لیے آپ ایک دن بھی ہسپیٹل جاتے تھے ساٹ ستر ہزار روپی آپ سے لیا جاتا تھا ایک دن کا اس کے بعد بھی ہسپیٹل نہیں روڈ پر لیٹنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی یہ سانسوں میں سانسے جو دے رہا ہے اللہ اسی حضور کے صدقے میں دے رہا ہے اور کفیل امبر دادے کے ساتھ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہ یا رسول اللہ کہا تھا کیونکہ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا عمل کیا کیسا عمل کیا کہا پر عمل کیا کب عمل کیا میرے نبی فرماتے ہیں تمہاری زبان گواہی دے گی تمہاری بابتی ہوگی نباب اولاد کا ہوگا ایسے عالم میں یہ زمین گواہی دے گی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت گنہگار ضرور تھی مگر غدار نہیں تھی ان ہاتھوں کو اٹھا کر یا رسول اللہ کہہ رہی تھی علماء بھی اگر احساس کر لیں گے تو انشاءاللہ اٹھا دیں مجھے امید ہے آپ دیکھیں نہ دیکھیں یہ بول لیں گے انشاءاللہ بہار یوپی اتر پردیش جب ہم جاتے ہیں تو آپ کا سپورٹ کا سپورٹ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ عشق کا میار بلند ہوتا ہے فکروں کی زیبائش بلند ہوتی ہے آپ یہاں سے سوغات محبت لیں اور دل لگا کر اللہ تک بریائی بلند کریں نعرہ تکبیر اور ذرا محبت سے لگے کہ آپ اپنے گاؤں میں نہیں گمبت خضرہ کی چھاؤں میں حضور کا جلسہ سود رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ علم قصور اجف قریہ فیضان سرکار سرکاہ غلام سرکار سرکاہ 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 پیغام تیغلی کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جناب تاری محمد علی فیضی ان اشار کے ساتھ میں انہیں برسر مائی کا آواز دیتا ہوں کہ جو منتحہ سفر سے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان پہ تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تار زمی پہ اتر گئے ہوتے جس جس کو سرکار کی علفت نہیں ملنے والی چاہے دستار بندی کے حسین موقع پر محمد پور کی زمین پر یہ تاریخ ساز کان فرین سجی صدر جلاس حضرت علامہ مولانا علیاس رضوی صاحب نازم اعلا مدرسہ تیغیہ گلشن مدینہ اور حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ مرکزی مسعودی پرنسپل مدرسہ تیغیہ گلشن مدینہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا قسیم الحق صاحب مدنی صاحب قبلہ شیخ طریقت مخدوم گرامی وقار حضرت مولانا محمد علی احمد صاحب قبلہ وہ بھی تشریف وقت ہیں قادی محمد علی فیضی صاحب قبلہ جناب سہراب قادی دیوریابی صاحب قبلہ اور دگر سنہ خان مصطفی کو آپ نے سنائی سبق جو خطیب عمر نور پر جلوہ کر ہے اگر یہ کہ لیا جائے کہ خطیب نہیں سراپ خطاب کا نام محمد رضا ہے تو بے جا نہیں ہوگا مفکر نہیں فکر کی دنیا کا نام مفتی حماد رضا مراد آبادی ہے خیال و فکر کی دریچوں پر سر چڑھ کر بولنے والی آواز کا نام مفتی حماد رضا صاحب مراد آبادی ہے جس شہر جس علاقے جس بستی جس گاؤں میں گئے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنے جن کی آوازوں کے ساتھ شامل ہو گئی اس ذات کا نام مفتی حماد رضا قبلہ ہے کیوں کہ آواز میں اللہ نے درد دی ہے امت مرہومہ کی صلاح کی انہوں نے تھانی ہے حضرت علامہ مفتی علی رضا صاحب اللہ حضرت علامہ مفتی ابو نصر صاحب قبلہ جیسی قادر الکلام شخصیات کی تشریف مرین پر جلبہ گری ہے بس دو شیر پڑھتا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد حضرت کی آمد ہوگی ایک بار محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ اور ہیں اس کے بعد بھی لوگ موبائل میں ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہمارے کتنے بھائی دیکھئے مینٹو بھائی کتنا اچھا مائک بلاتے ہیں پورے ہندوستان میں کبھی کبھی چرچہ کرتے ہیں اب وہ موبائل میں چلانے جلسے میں لگے ہیں ہمارے رنزوی چائنا سنی بریلوی نٹبرک ہے امی فریش میں جی آئے بہت سارے احباب ہیں اس کے بعد بھی موبائل میں ریکارڈ کر کے آپ کیا کریں گے محبت کے ساتھ آپ جلسہ سن رہے ہیں یہ محبتوں کی کائنات آپ سجانے کے رئیے آئے ہیں یہ زمانہ ہے زمانہ تو ایسا زمانہ ہے حالات تو ایسے حالات ہیں انگلیاں کاٹ نہ لے ہاتھ ملانے والے بس یہی سوچ کے میں ہاتھ ملاتا ہی نہیں انگلیاں کاٹ نہ لے ہاتھ ملانے والے وہ دور الگ تھا وہ صدی الگ تھی کہ زمانے پر بھروسہ جہاں تک ایک شیر سنیں اس کے بعد اللہ محمد صاحب قبلہ کی آمد ہوگی شیر کو وہاں تک مجھ کو پوچھا جا رہا ہے زمانے پر بھروسہ کرنے والوں بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے اب ایسا دور میں ہم یہ ہے کہ بزرگوں کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائیں مفتی حماد صاحب قبلہ کی تقریر تقریبا گونڈا کے علاقے میں ایسی ہوئی کہ لوگوں کی آنکھوں میں عشق جاری تھے جو حالات تھے مسلح کے طور پر انشاءاللہ آپ سنیں گے آپ کا دل آپ کی کائنات مچھ لے گی تو آئیجے اس خیال و فگر کے ساتھ کہ مسلمانوں سرے مسلمانوں دراہو پاتل کو تڑپانے کا وقت آیا سرے میدان تڑپنے اور تڑپانے کا وقت آیا محبت سے ہاتھوں کو اٹھائیے اللہ محمد رضا صاحب قبلہ کا استقبال کریں اگر ہاں سلامت ہے بچپن میں پولیو کا استعمال ہوا ہے اس کا اثر ابھی تک واقعی ہے سرکار سرکاہی کا فیضان کرم آپ پر برسا ہے تو محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کے کبریائی بلند کیجئے نعرہ تکبیر عجرہ محبت سے نعرہ تکبیر نعرہ نسال پیغام تیغ علی کانفرنس علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار سرکاہی مدرسہ تیغ یا گلشن مدینہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کون ہے ان کے سوا جو سر محشر بولے میرا لاح سنے میرا پیمبر بولے جس سے وہ چاہیں نبوت کی گواہی لے لیں بنبو جہل کی مٹھی میں بھی کنکر بولے وقت کا نادیر و نایاب خطیب جماعت اہل سنت کا وہ بے باق عدیب جسے دنیا حمد الاولیاء سلطان خطابت بادشاہ بلاغت اللہ محمد رضا مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے بس اس شیر کے ساتھ سنائے عرض تمنہ کی دعوت دے رہا ہوں کہ گوہر ناد میں ایک عدد مانگ ان سے آج موقع شفاعت کی سند مانگ ان سے